موسیقی 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 یہ دربھاگی رہا کہ ہم نے 1952 میں چیتوں کو دیش سے بلپتتو گوشت کر دیا لیکن ان کے پنرواس کے لیے دسکوں تک کوئی سارتک پریاست دے ہوا آج آجہادی کے امرت کال میں اب دیش نئی ارزا کے ساتھ چیتوں کے پنرواز کے لیے جڑ گیا ہے شنوار کو سماپت ہو گیا نامیویا سے آئے آٹھ چیتوں نے دیش کی سرزمی پر پہلا قدم رکھا پردھرمتری نیند بودی نے کونو نیشنل پارک میں باکس کھول کر تین چیتوں کو وارنٹین باڑے میں چھوڑا اور پی ام مودینہ چیتا مطروں سے بھی وہاں پر ملے اور انہوں نے کہا کہ چیتا پھر سے دوڑے گا تو یہاں بایئر ڈرائیورسٹی بڑھے گی یہاں بیکاس کی سنبھابنائی جنم لنگی روزگار کے افسر بڑھیں گے پی ام نے لوگوں سے اپیل کی کہ ابھی دہری رکھیں چیتوں کو دیکھنے نہیں آئے یہ چیتیں مہمان من کر آئے ہیں اس چھیتر سے انجان ہے کونو کو یہ اپنا گھر بنا پائیں اس کے لیے ان کو سہیوگ دینا ہے کونو میں پردان مطری کے لیے دس فٹ اوچھا پلیٹ فرم نمہ منچ بنایا گیا تھا اسی منچ کے نیچے پجرے میں چیتے تھے پی ام نے لیور کے جلیے باکس کو کھولا چیتے باہر آتے ہی انجان جگہ میں سہمے ہوئی دیکھے سہنتے قدموں کے ساتھ ادھر ادھر نظریں گمائی اور چہر قدمی کرنے لگے لب میں سفر کی تھکان چیتوں پر دکھ رہی تھی چیتوں کے باہر آتے ہی پی ام موڈی نے تعلی بجا کر ان کا سواغت کیا موڈی نے کچھ فوٹو بھی کلک کیے پانسو میٹر چل کر موڈی منچ پر پہنچے تھے ان کے ساتھ راججپال منگوائی پٹیل اور مکھیوندری شیبراہ سنگھ چوہان بھی تھے اور جو پی ام موڈی نے خاص جکر کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس سمیں کو بھی دیکھا جب پرکرتی کے دوہن کو شکتی پردشن کا پرتیق مان لیا گیا تھا انہیں سو سہتاریس میں جب دیش میں کول تین چیتے بچے تھے تو ان کا بھی شکار کر لیا گیا درباہ کی رہا کہ انہیں سو باون میں ہم نے چیتوں کو بلپت تا گھوشت کر دیا لیکن ان کے پنرواز کے لیے دشکوں تک سارتھک پیاس نہیں کیے گئے آج آجادی کے امرتکان میں چیتوں کے پنرواز کے لیے جھٹ گیا ہے یہ ایک ایسا کام ہے راجنیتک درستی سے جسے کوئی مہتو نہیں دیتا اس کے لیے اس کے پیچھے ہم نے ورشو ہوجہ لگائی چیتہ نے ایکشن پران بنایا ہمارے ویگیانکوں نے نامیویا کے ایکسپرٹ کے ساتھ کام کیا پورے دیش میں ویگیانک سروے کے بعد نیشنل کونو پارک کو شب شروعات کے لیے چنا گیا پرکرتی اور پڑیابرن پشو اور پکشی بھارت کے لیے سسٹینبلٹی اور سیکیورٹی کی ویشن نہیں ہے ہمارے لیے یہ سینسیبلٹی اور اسپیچولٹی کا بھی آدھار ہے اسے مددے پر چرچہ کریں گے دو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیپٹرن آئی سنگ بی جی پی سے ملنا کھان کانگریس سے آپ دونوں کا سواگت ہے ملنا کھان جی جنم دن کے افسر کو کیسے آپ نے کہی نہ کہی کانگریس لگاتار تنج کس رہی ہے کہ یہ تماشا کیا جا رہا ہے کیپٹرن آئی سنگ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ آج کانگریس میں جو تنج کس آئے ہیں چل سینٹر کی کانگریس کی اسٹی آج اتنی دینی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے اسٹیت کی لڑائی آل لڑا رہے ہیں آج جو یاترہ وہ لوگ کے نکلے ہیں جس یاترہ کا کوئی کہتے ہیں کہ مطلب ہی نہیں ہے کہتے ہیں بھارت جوڑو ہمارا بھارت یہاں تو کانگریس میں توڑا تھا اس کے بعد تو بھارت کہیں ٹوٹا ہی نہیں ہے وہ کہیں بھارت توڑنے کی اگر چٹرہ بھی ہوئی ہے چاہے وہ جین ہو رہا ہوئے تو اس میں توڑنے بابا کو ساتھ بھی راہول کامنی دینے گئے آج ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں کہتے ہیں نریندر مودی جی جنہوں نے دیش کو ہی نہیں باہر کنٹریوں پر بھی دیش کا نام کیا ہے بھارت کا پرچم لہرہا ہے پہلے نہیں تھا کیا پہلے بھی تو نام تھا پہلے بھی تو نام تھا آپ کی آوار ٹھیک نہیں آ رہے پہلے بھی تو نام تھا آئی سنگ جی دیش کا نام تو نیتی اونچائی ہونا چاہیے سرکار اور شاشن کا یہی کام ہونا چاہیے پہلے بھی نام تھا مگر پہلے سے ہم نے دس گنا جانا آگے بڑھایا ہے یہ ہوتی ہے پردھان منتری کی پہچان تو ایسے پردھان منتری کا جس کو جو ہےنا پورا بلد اس کی جو ہےنا جے جے کار کر رہا ہے مگر کانگریس اس میں کمیاں نکال رہی ہے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں سب سے زیادہ ساتھوں نے انہوں نے کیا اور پھرکی آج انہیں جنود پڑھ رہے ہیں بھارت جوڑو یاعترا کی بھارت جوڑو یاعترا نہیں ہے یہ ایک پریوار کو بچانے کی یاعترا ہے جو ایک پریوار ختم ہونے کی کگار پہ کھڑا ہے خوٹالوں کے جہاں کے اجنسیوں کے اوچکر میں خس چکا ہے جہاں تلوار جیل میں جانے کی لڑکی ہوئی ہے بیل پہ بھوم رہے تو اس پریوار کو بچاؤ یاعترا ہے یہ بھارت جوڑو یاعترا نہیں ہے ہمارا بھارت توڑنے میں کسی کی ہمت نہیں ہے کانگریس میں شروع توڑ آتا جب دیس کا جو پردھان منتری ہو کوئی بھارت کو توڑتے تو باقی پھر کیا ہو سکتا ہے باقی کسی کی آپ تو چیتوں کے بارے میں بتائیے آپ تو کہاں کانگریس کے بارے میں بتانے لگ نامی بیا سے کانگریس کو لائیں چیتوں کو لائیں بتائیے آپ آپ بھی کمال کرتے ہیں آپ چیتوں کو چھوڑ کے کانگریس کے بارے میں بولنے لگ بتائیے میں اسی کا جواب دے رہا ٹھیک ہے ایک بار منہ خانجی سے بھی آپ کے لئے کچھ مسالہ لے لیتا ہوں پھر آپ بولنا آپ بولو کہ کیسے آپ کو بھی تو گصہ ہونے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے ملنہ خان جی کیا لگ رہا ہے بی جے پی اس کا فائدہ لے رہی ہے کینڈر اس کا فائدہ لے رہا ہے اور کانگریس میں آج خوب تنج چھوڑے ہیں بدان منتری کے جنرل دن پر بدائی تو دیا ہے لیکن بدائی کے بھیتر بہت ساری باتیں کر دیئے میں کہوں سیبکوڑ دی بادائی تو جہرامنہ میں جی نے دی ہے تو ان سے کارکٹان جو لانے پہ پھٹی دیا تو وہ لے کر دائیں کہ کسینا پہ سارگائی دی ہے لیکن سارگائی تو بیجیدی سارکار اور بھی خاتر کے لئے ہم آپ ہم 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 وہ ہم 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 اور ہمارے ساکتے ہیں ہمارے سے زفت باکت اور بچوں کیے کبھی دوباری شرکت ہے کیونکہ دوباری شرکت ہے راہوزار دنی کے ساتھ جن سوال آہ ہومار ہے جھینے لوگ جل رہے ہیں آج جو رہے ہیں جو دورا ہے میں کمسکا ہوں کہ یہ جس سے حلانہ ضرب ہونا بھی ہے اور اس لئے جب اس کوخلاہ ہے لئے ان سے اپنے بندی جارے ہوئے خواندیا اور پر جو اس لگے موسیقی 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 تب جا کے ان کا ایک چکر چلے گا کہ ہاں بھائی اب بھارت میں چیتے اس تھائی روپ سے ہیں پانچ سو چیتوں بھی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہاں پہنچ گئے سر آپ نے کیا سنگیا آپ کیا چاویس گھنٹے چاویس گھنٹے سر آپ چلاو میں رہتے ہیں چند سکنٹی ایکچلی آپ کی آواز باتیں میں چیتوں کے بارے میں بات کر رہا تھا آہ چیتوں برکل پانچ سو بھی ہوں گے ہم نے شروعات کری ہے تو آگے اس کی پروتری بھی کریں گے یہ نہیں ہے کہیں سے شروعات ہونا چاہیے جس طرح سے آج دیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیو کا جال بچھا ہے شروعات ماننی پردان منتری اگل پہ ہاری بات پیجی نہیں کری تھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ آکے ہاری سرکاروں نے پڑھایا ہے کہ ہنگریز تو اترے ساتھ تک ساتھ کرتی رہی اور روڈ ہے سنگل تھی اگر ایک گاڑی ادھر سے آ رہی ساتھ بھی سامنے سے آ رہی تو سائٹ پہ کھڑے ہو کے پاس لینا پڑتا تھا مگر آج جو ہے نا جو ہم نے کام روڈوں پر کر کے جال بچھا کے دکھایا ہے تو یہ ہماری کارس ڈیلی ہے آج ہمارے گل کرنی کی بومبی سے اور ڈیلی کا جو روح بنوارا ہے بارہ گھنٹے میں سپر تکر آ جائے گا ایسے ہم نے آج دسکونے دیس میں جال بچھا کیا تو یہ ہماری تو یہ جنا ہے یہ تو کبھی نہیں لائے آج بھارت پہ ایس نے کیا ان کے ٹائم تک جب تک کانگرے سرکار رہی بارہ ایس نے مات آج آج ہماری ٹائم اچھائیس تو کام کر رہے اور کم سے کب تیس ایم کی تیاری ہے بتائیے کانگرے نے کیا ترک دیا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ سے دھیان ہٹانے کے لیے بتائیے نامی بھی کیا سے چیتے اس لیے لائے ہوں گے کہ بھائی میں نے کیا کہا چند سکر جی میں نے کیا کہا کہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے تو بس یہ کبھیہ نکالنا رہ گیا ان کے پاس اگر یہ اپنی کبھیوں کو جوش کر لیتے آج یہ بھارت جوڑو بات کر رہے ہیں بارٹی جوڑ نہیں پا رہے ہیں بارٹی ٹوڑ چکی ہے ختم ہو چکی ہے نیتا بچے نہیں ہے نیتی بچی نہیں ہے وہ بات کر رہے ہیں بھارت جوڑو ارے پہلے اپنے پروار کو پارٹی کو جوڑ لو اپنے لیتاوں کو جوڑ لو تب تو آپ بھارت جوڑو کی بات کرنا مگر یہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا نہ یہ بھارت جوڑو یاترہ ہے نا کچھ ہے یہ ترے پروار کو بچانے کی یاترہ ہے جو پروار ای ٹی کے ریڈار میں آ چکا ہے اور جو اوٹ سے جمانت ملی ہے اور جیل کے بہانے پر کھڑا ہے تو اسے بچانے کی یاترہ ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ آج انہوں نے فوٹو ڈالا ہے جیرام رمیش نے اس سمیں بھی ڈالنا چاہیے تھا بھائی فوٹو اس سمیں بھی بتانا چاہیے تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم پریاز کر رہے ہیں اس سمیں تو نہیں کیا لیکن اب بی جی پی نے کر لیا ہے تو کہیں ان کو برا لگ رہا ہے کہ کام ہمارا کیا ہوا ہے لیکن سارا جو اس کا پورا جو اس کو بولتے ہیں کہ سممان بی جی پی نے حاصل کر لیا ہے اس کے لیے جب سے کر جی اچھا تو تھی نہیں کام کرنے چیتوں کے نام پہ چاہیے کہ بھائی چیتوں کے نام پہ کتنی یاترہ انہوں نے کی ہے یہ بھی آپ راجنیت کے اس طرح پہ یہ بھی جانکاری جوٹائی ہے کہ چیتے لانے کے نام پہ بھی کانگریس نے کتنی بیدے سیاترہ کی ہے اور کون کون منصری کون کون سانسد ان کے ساتھ گیا ہے یہ بھی کھلا سا بی جی پی کو کرنا چاہیے ہیں چن سکر جی آپ ایک جمعہ بار چائنل ہے اور آپ ایک اچھے ایک کر ہے آپ چرچت اینکر ہے یہ نہیں ہے تو یہ چھوٹے پورے ایک کر ہے تو یہ چیت تو آپ بھی جو ہے نا پھرکو لے میرا تو بھائی لگائے ہو آپ نکال سکتے ہیں وہ آپ کا ادھیکار ہے نہیں نہیں ادھیکار تو ہے لیکن آپ کے لیے تو یہ بڑا مددہ ہو جائے گا نا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ چیتوں کے نام پہ انہوں نے کیا کیا چیتوں کے نام پہ پیتے رہے اور مرک بناتے رہے اور پنرواس کی باتیں سب دھراشائی ہو گئی تو آپ یہ بتائیے دیکھئے یہ بی جی پی کو ہی بتانا پڑے گا کہ چیتوں کے نام پہ کتنی ویدیش یاترہیں ہوئیں کتنے منتری گئے کتنے کانگریز کے سانسد گئے اور چیتے نہیں آئے اور وہاں سے لوٹ لوٹ کے آگئے اور جاتے رہے کئی بار یاترہیں کرتے رہے یہ جہرام رمیز کا جواب ہم ابھی دے رہے کہ جہرام رمیز یاترہ جبور کرتے تھے بھارت سے جو ہے نا فیڈیش میں جا کے چیتوں کے نام سے یاترہ کر کے آتے تھے آرام سے بھونکے آتے تھے اچھی سلدائیں لیتے تھے کیونکہ وہ عام جنتا کا پیسہ خرص ہوتا تھا وہ اپنی پوکٹ کی پیسے سے نہیں جاتے تھے اگر پوکٹ کی پیسے سے جاتے تو جبور کام کر کے آتے تھے کام کرتے تھے وہ صرف کام کی پریبار کرتے تھے انہوں نے دیش کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا چاہتے ہیں رہا رجے تو چاہے پوری کانگریز ہو کانگریز اگر کام ہی کتی تو آج کانگریز کی اتری بری ستی نہیں ہوتی کہ جو کانگریز آج جتنا بڑا اُنطر پدیش اس میں کانگریز اس سرکار پور پومس سے ہوا کتی تھی جہاں پر یہ سکیٹ بچی یہ بات وہ بھی سونیا گاندی کی منا کھان جی آپ بھی بتائیے بھائی کی کتنے کتنی بار کانگریز کے منتریوں نے یادرائیں کی چیتا پریوجنا کے لیے اور آپ بھی پورا کہیں نہ کہیں جواب دیجئے بیجے پی کو میں یہ کہہ رہا ہوں سیسول جی کی پردان منتری میں کتنی بیجے اس جانبرا کے ہی جرہا ہمارے مطر سے پوچھا یہ میں نے کنوالی جی بھائی چیتا چیتا لانے کے لیے انہیں کتنی یادرائیں کی دونوں کو دونوں کو ملا کے بتائیے سب کو کہ دیکھئے بیجے پی نے اتنی یادرائیں کی تب چیتے آئے ہم نے اتنی یادرائیں کی چلیے سمجھ سمابت ہو رہا ہے آپ دونوں کو دھنیوار ڈیویٹ میں جڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایسے وشیاؤں کو راجنیتک استحتیوں سے جوڑا جا رہا ہے جو سروہنگیر بکاس کو کہیں الگ چھوڑتا ہے اور کانگریس میں بھی جو تنج کسا ہے تو اس سے پہلے اس کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ کتنی یادرائیں انہوں نے کی اور کیوں نہیں چیتوں کی پنروباس کے لیے وہ صحیح موقع تلاش پائے یہ ایک بڑا پرشن ہے جو آنے والے سمجھ میں بی جی پی اور کانگریس شاید دونوں ان چیتوں کی پیچھے کہیں نہ کہیں اپنے راجنیتک ورچس کو جوڑ کر اس کا جواب دینے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں اب چیتوں کی پرنروباس کو لے کر سرکار گمبیر ہے اور پانسو سے زیادہ چیتے دیش میں ہوں گے اور چیتا ویلوت پر جاتی میں نہیں آئے گا بیراغ دیش ویدیش کی تاہترن خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے این ویڈیو